بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ کو پتا ہے بار بار جو سلسلہ حراسہ اور انٹیمیدیشن کا حکومتی ادانی کے اور نائب کی طرح سے ہو رہا ہے پورا ملک میں اور سی سلسل میں آج پھر سے مجھے بلایا گیا میں شروع ہوتے ہوئے اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے سٹیٹمنٹ میں میرا جو سمنز ہے میرا جو پولٹیکل بکٹمائزیشن ہو رہا ہے نائب اور حکومت کی طرف سے ان کو انہوں نے کنڈیم کیا براوازے اور پازوں سے اور ہم اپریشیئٹ کرنے ہیں کہ اس ملک کے جو لائیرز کمیونٹی ہے وہ رول آف لاؤ کے ساتھ کھرے ہو رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ کھرے ہو رہے ہیں اور اپنے عباس بلند کرنے ہیں پولٹیکل بکٹمائزیشن کے خلاف جہاں تک آج کا نائب کا پیشی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ مور دن ون یر اگو چیف جسٹس آف پاکستان ہمسیلس سٹیٹی کہ بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہیں میں نے اس کے باوجود سپ کو پتا ہے جس چیف جانب کارچک سوچوں گئی جو جو مای شولای آگست سب پیمبر سوچوں گئی شوید گوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اچانک پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا دیسیمبر میں 20 دیسیمبر پہ جب یہ نوٹس پہلا بیجا گیا پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے پھر سے نہیں بلایا گیا اور پھر جب کراچی میں ہم نے اعلان کیا کہ مارچ سے جو یہ ملک میں معاشی صورتحال ہے جو مینگائی ہے جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل اس مینگائی اور اس بدترین معاشی صورتحال کا ذمہ دار ہے ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف ہمارا جدو جہد کا آغاز کریں گے تو فوراں بعد فوراں بعد ایک اور نوٹس آتا ہے ہم رول و لوگ کو اعترام کرتے ہیں ادارہ کے اعترام کرتے ہیں جب وہ غلط بھی کرتے ہیں تب بھی اعترام کرتے ہیں جب وہ صحیح بھی کرتے ہیں تب بھی اعترام کرتے ہیں اور اس لئے اپنے اعتراضات کے باوجود میں آج یہاں پیش ہوا میرے اعتراضات یہ صرف نہیں ہیں کہ چیف جسٹس اف پاکستان نے اوریڈی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں کہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم کیا گیا کہ جیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے مطالق اور چیمن بلاول بھٹو صاحب کے مطالق جی آئی ٹی کے اپنے وکیل نے ماننی ہے کہ ان کے تجویزات غلط تھے اس کو ری اگزامن کرنا پڑیں گے مرحبا وہ نہیں ہوا ہے اور آج بھی مجھے پھر بھی بلایا جا رہا ہے جب جس ایکیزیشن میں بلایا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ایکٹیوی انوالک تھا کسی دی دی اپیرز میں انوالک تھا اور اگر میں انوالک بھی ہوتا جو کہ میں نہیں تھا لیکن اگر میں انوالک بھی ہوتا جو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کے درمیان اور کپنی پی کے درمیان جو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے اس میں نہ آپ کا کیا تعلق ہوتا ہے نہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پرائیویٹ ٹرانزیکشن کے درمیان جب میں اس وقت ایک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا تو نہ آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے سوال کیا جائے جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب پہلے بھی دیا ہے جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش ہوا ہے جب میں نے آپ کا کوسٹینئر کا سوال بھی پہلے بھی دیا ہے جب میرے موقف کل بھی ایک تھا آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں میرا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ جو political victimization کا campaign ہے جو character assassination کا campaign ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو جمہوری سیاستدانوں کو وہ بدنام کرے اس کو ہم کافی دیر سے دیکھتے رہے ہیں کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا یہ غلط فہمی تھا ہمارا یہ غلط فہمی تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ نیب والے ایک سال عمر کا بچہ پہ کیس نہیں بنائیں گے نیب والے سیون یورز اولڈ میں سیون یورز کا تھا میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تھا سیون یورز اول کا بچہ کے اوپر کیس بنائیں گے ہمیں یہ امید نہیں تھا کہ جب چیف جسٹس اف پاکستان نے پورے ملک کے سامنے کہہ دیا ہے ایک سال سے پہلے کہہ دیا ہے تب بھی ہمارا جو حراسہ ہے ہمارا جو victimization ہے وہ جاری رہے گا لیکن ان کو بھی یہ امید نہیں ہے ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے دباؤں کے باوجود ان کے جتنے بھی کوششیں کے باوجود ہم اپنا جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنے جدو جہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے خاص طور پہ اس وقت جب اس ملک کے حریب عوام اس ملک کے حریب عوام پس رہے ہیں میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ بی ویر دی آئیدز او مارچ عمران خان ہم آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھار کے اورا دیں گے آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو اس ملک کے مزدوروں کو اس ملک کے کسانوں کو اس ملک کے سفید پوش طبقہ کو اس ملک کے چھوٹے دکانداروں کو اس ملک کے چھوٹے تاجروں کو آپ نے ان سب کا معاشی قتل کر دیا ہے اور پھر ہم سب کو کہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے گا ہم آپ کا یہ جو ظلم ہے ہم آپ کا یہ جو معاشی قتل ہے یہ ایک اور دن تک پرداشت نہیں کر سکتے اور جو بھی آپ کا دھمکی ہوگا جو بھی آپ کا دبائیو کا کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر اوپوزیشن کا اودا ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں اتنے ہی اہم ہے جتنا لیڈر اوپ دا ہاؤس ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چاہ وہ معاشی معاملے ہو چاہ وہ نیشنل اسیوز کے معاملے ہو چاہ وہ کشمیر کے معاملے ہو چاہ وہ دیشگردی کے معاملے ہو دے ٹوڈے ایکٹیوٹیز ریاست کے سیاست کے حکومت کے نہ ہمارا لیڈر اوپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں موجود ہوتے ہیں جس پہ پاکستان کی سیاست پہ پاکستان کی جمہوریت پہ بہت اثر ہوتا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ جلد اس جلد ہمارا اوپوزیشن لیڈر بھی اس ملک میں ہوگا اور اپنا کردار ادا کرے گا آج آپ سے کیا پوچھا گئے یہ بتائی گا اور اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو مارچ میں مارچ کا کیا ہوگا ایک تو مارچ میں جو ہمارا جہد ہے وہ تو جاری رہے گا جس شکل وہ جہد لے گا چاہ وہ مارچ میں ہو یا تاریخ میں ہو یا کنبینشنز میں ہو یا میں سیمنارز میں ہو یا جو بھی وہ شکل وہ تاریخ لے گا اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے illegal ہے لیکن اس حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ جہد کیسی ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں کہ ہم غریب عوام کے معاشی حقوق کا حفظ کیسے کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے آسفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آسفہ بھٹو زرداری ہوگی ناب ٹیم کے طرف سے ہم نے آج تفصیلین گفتگو بھی کیا ہے اور انہوں نے سوال نامہ بھی دیا آسفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی آج کے ایشو پر بات کریں جی نظر کیا آپ مذہر پشتین کی رہائی کی بات کرتے ہیں آپ پریڈما پریس پر یقین رکھتے ہیں آپ مہنگائے کے خراف مارچ کر رہے ہیں یا یہ آپ کے بلندرز ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں یا یہ آپ سب سے بڑی خلقی ہے یا آپ ابھی بسٹین کرتے ہیں کہ مذہر پشتین کی جو گرفتاری ہے وہ انکانسٹیوشل ہے ایک تو میں نہیں سکتے ہیں بلکل گرفتاریوں کے ہم خلاف ہیں گرفتاریوں کے خلاف بولے بھی ہیں لیکن یہ صرف میرا غلطی نہیں ہے آپ نے کچھ غلطیوں کے ذکر کیے ہیں کچھ غلطیوں کو آپ کو پتا ہی نہیں ہے بہت سے غلطیاں ہیں بہت سے غلطیاں ہیں